اسلام علیکم پیاری ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب جنرل شینو فیملی ویلاگ اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے عباد رکھے ہمارے چاہنے والے ہمارے سپورٹر جہاں بھی رہیں ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں پھولوں کی طرح اسلام علیکم ہماری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے آپ امید کرتے ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ویلاگ ہے وہ ریگولر طریقے سے نہیں آرہا کبھی لیٹ آرہا ہے کبھی جلدی آرہا ہے تو بس ایسی کچھ گھریلو پروبلمز ہیں جس کی وجہ سے ہم خود ڈسٹارب ہیں ایک تو یہاں پر آٹے کی شارٹنگ ہے بہت زیادہ تو آج بڑی مشکل سے ابھی میں آٹا لے کر آیا ہوں وہ بھی کام چھوڑ کر دو دن ہو چکے ہمارا آٹا ننگ ہے اور اس کے علاوہ سمیر کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں کتنا سوک چکا ہے تو اس کو موشن لگے ہوئے ہیں تیسرا دن ہو چکا ہے اور ابھی اس کی جاؤں گا دوائی لینے کے لیے اور اس طرح کے چھوٹی چھوٹی اور بھی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹربنگ ہے لائف میں تو اس لیے ہمارا ویلاغ جو اینا تھوڑا بہت لیٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں تو پیار ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں آج چکی سے لے کر آیا ہوں آٹا اللہ کا شکر ہے چلو چکی سے مل گیا ہے دکان سے میں لینے جاؤں تو ایک سو بیس رپے کلو دیتے ہیں لیکن چکی سے یہ مجھے نوی رپے کلو مل ہے یعنی کہ بیس رپے سستا اور وہ بھی چکی والا آٹا کیا بات ہے تو پیار ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج بلکل غروب ہونے والا ہے اور کتنا خوبصورت منظر لگ رہا ہے اور انڈ پہ انجوائے کر رہے ہیں یہ پرندے بیٹھ کر رہیے دیکھ لیں تو وہ کدھر جا رہی ہے ساگ لینے آج چال ہم نہیں بتا ہے اور بیگم سیبہ وہ سامنے والا جو گھار نظر آ رہے ہیں وہاں سے لینے جا رہی ہے ساگ کیونکہ انہوں نے بولا تھا کہ آم نے ساگ بنایا ہے آ کر لے جانا تو بیگم سیبہ وہ لینے کے لیے جا رہی ہے اور یہ دیکھ لو شہین کی چوری ابھی ابھی پکڑی گئی ہے یہ دیکھ لو آہاں کا کیا کھائے مٹی کھائی ہے تو یہ میں ریڑا گھار کھڑاتا ہوں نا ادھر یہ ہوتی ہے مٹی تو یہ بس اس کو موقع ملنے کی دیر ہے یہ پھر یہ مٹی کھانے لگ جاتی ہے سمیر بیٹا ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھ لو کتنا میرا بیٹا سوک چکا تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے اور یہ دیکھ لو ہمارا سوہانجنا جو ہے وہ بنا ہوا یہاں پر کچھ پڑا ہے اور بیگم سیبہ جو ہے ساگ لینے بھی گئی ہوئی ہے یعنی کہ ہمارے گھر دو قسم کے سالن ہوں گے اور دونوں ہی جو ہے وہ دیسی سالن ہوں گے دیسی بیل کو ماشاءاللہ اللہ پاک طور جوڑا ہمیشہ سلامت رکھے شینو کیا رہے دکھانی ہیں امی کو امی کی دے گئی ہوئی ہے ساگ گھنہ ساگ گھنہ تو کھاس ہے یا چلو ٹھیک ہے تو ہم یہاں کھڑے ہو کر بیگم سیبہ کی رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ سامنے گھر میں گئی ہوئی ہے تو یہ دیکھ لیں شہین پہلہ ہی پہنچ چکی ہے اپنی امی کے پاس اس کو اٹھا کے لے کے آ رہی ہے بیگم کیا بنا ساگ کا وہ کہہ رہی ہے ساگ تھوڑا سا ہے خود ہم مندلہ مال کریں تو پیاری واضی کہ بیگم صاحبہ کو ساگ نہیں ملا پھر ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں کہ کیا بنا ہے بیگم صاحبہ کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے خود بنا کے دیں گے یعنی کہ خود بنائیں گے خود دیں گے پھر دیں گے چلو یہ بھی اچھی بات ہے آج دیں گے آج دیں گے یا کال آج دیں گے یعنی کہ ایک چکر پھر دوبارہ لگے نہیں نہیں وہ کہہ رہا ہم خود دے جائیں گے نہیں ان کے گھر میں سے کون آنے والا ہے بھوڑیا چلو اللہ خیار کرے بھوڑیا تو پھر آج نکلے گی انشاءاللہ صبح صبح یہاں پر پہنچے گے اتنی سو لو ہے وہ بھوڑیاں ماریتی ہے ان کے گھر میں وہ کہیں بھی جائیں صبح نکلتی ہے شام کو پہنچتی ہے شام کو پہنچتی ہے پھر صبح پہنچتی ہے تو اب کیا کرنے کے اراد ہے پہر ادھر ساگ تو نہیں ملا روٹی بناوں گی یہ کہ ساگ آنے تک روٹی بناوں گی پہلے سمیر کو کپڑے بناوں گی دوائی لینے نہیں جانا ہے دوائی لینے نہیں جانا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ مغرب کے پاس چلا جاؤں کیونکہ اب یہ مغرب ہونے والے نماز کے بعد چلا جاؤں گا کیونکہ پھر ڈاکٹر کے دکان میں ابھی باند ہو جائے گی کپڑے باند ہو جائے گی ہاں ٹھیک ہے اور شاہین تجھے بیٹھ لیں گے یہی جگہ ملی ہے یہ دیکھ لو کہہ رہے ہیں ہاں یہی ملی ہے جگہ یہ دیکھ لو سمیر کے کپڑے تارے جا رہے ہیں اور دیکھ لو بلکل سوک چکا ہے بیٹا یہ دیکھ لو اور خارش نکلی ہے یا اس کے جسام پر نہیں آرام آرہا یہ دیکھ لو یہ دیکھ لیں یہ دانے سے بننے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کہہ ہمارا سمیر میں نہیں دیکھ رہا ہے تھوڑا سا چلنا شروع کرتا ہے تھوڑی سی طاقت آتی ہے بیچارہ پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے یہ دیکھ لو یہ یہ دیکھ لو ساری یہ دیکھ لو یہ دیکھ لیں یہ اس کے سام کی الرجی سے نکلی ہوئی اور بیگم سہبہ اب یہ ہی آگا ہے تو یہ دیکھ لو بیگم سہبہ جو ہے برطان دھو رہی ہے تو پانی جو ہے بھار کے ہم راکھ دیتے ہیں کیونکہ بھی سوک جاتا ہے اور یہ جو آٹے والی پروبلم ہے یہ سمجھو کہ پورا گاؤں ہی یہاں پر تانگ ہے ایک تو آٹا مہنگا ہے دوسرا ملتا نہیں ہے یہاں پر اور دکانوں پر جس کے پاس پڑا ہوئے آٹا وہ اپنے مرضی کا ریٹ لگاتے ہیں پھر جا کے ملتا ہے تو آج چکی والے کے پاس گیا ہوں تو قسمت شاید چنگی تھی ہماری کہ فوراں ہی ہمیں آٹا مل گیا اس نے کہا کہ پڑا ہے اور یہ دیکھ لو بے کم سہبہ نے سمیر کو کپڑے پہنا لے ہیں تو پیاری جو ہے اب میں جا رہا ہوں نلکے پر تو پانی میں اس کا نکالوں گا کہ کوئی سوکھا ہوا ہوگا تقریبا پانچ سات منٹ مجھے لگیں گے پانی نکالنے میں تو پیغم صاحب بھی برطن وغیرہ لے کر آج جائے گی تب تک میں پانی نکال لیتا ہوں یہ بھی ٹوٹ گیا ادھر ادھر آ گیا جانا کیمرامین ہمارا نایا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں میں ابھی در دکھانا ہے یہ پانی چاہتری یہ پانی پانو دیکھنا ہے یہ پانی پانی اوار دیکھو ہیں پیار ویورد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے دیر لگی ہے پانی آنے میں پہ روز کا ہمارا یہی مسلا ہے پہدرت بیگم سے بابی آ چکی ہے یہ باتیں پیچھے روٹی بھی بنایاں جا رہی ہے اور جھگڑے بھی کیا جا رہے ہیں بچے لڑ رہے ہیں اور بیگم سے باؤن کو جو اینا کیا کہتے ہیں دھڑکا دے رہی ہے تو کوٹی کہاں سے لگا لیے آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ واسکٹ میں اس لیے پہنی ہوئی کیونکہ میں ابھی ٹک ٹک ویڈیو بنا رہا تھا اپنی تو دوست کو میں نے بولایا تو اس نے کیمرہ میں نہیں کیا تو اگر ادھر آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں آپ کو ایسے ہی دکھا رہا ہوں ابھی نہ اس کو میں نے سلو موشن کیا نہ اس پر میں نے کوئی سونگ لگایا ہے تو اس کو سلو موشن بھی کرنا ہے اور سونگ بھی اس پر لگانا ہے یہ نکہ ایڈٹ کرنے کے بعد اس کو پھر ٹک ٹک پر اپلوڈ کر دوں گا اگر ہو سکا تو پھر آپ کو یہ جو ہے نا یوٹیو پر بھی دیکھنے کو مل جائے گی شارٹ ویڈیو میں اب بتاؤ ماں بیٹی کا کیا جھگڑا چاڑ رہے ہیں بیٹا چینی نہیں کھاتے دانت پر لے دکھانے سارے سارے دانت دکھا فیصل جو نا تیرا دیکھو آنٹی اور انکل کریں گے دانت دکھا دانت سارے دانت دکھا دانت دکھا میں دانت تو پیارے بیوز یہ آپ دے سکتے ہیں کہ کیڑا لگا ہوا ہے سارا یہ چینی کھا کھا کے پھر بھی یہ ہم سے کہتی ہے کہ چینی تو جھگڑا کرتی ہے اور یہ دیکھ لو روٹی بنائی جا رہی ہے آج چکی والا آٹ ہے یہ آج چکی والا آٹ ہے تو انشاءاللہ روٹی کھانے میں بھی مزا آئے گا تو پیارے بیوز بیگم صاحب سے میں نے بولا ہے کہ آج تو کچھ بول اپنی طرف سے تو دیکھتے ہیں آپ بھی آپ بھی سنیں آپ بھی سنیں اور میں بھی سنتا ہوں دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے آج کیا بولتی ہے سب سے پہلے نا کوئی بھی سین مجھے بنانا ہونا اسے سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ بول یہ بول تو پھر جا کے یہ بولتی ہے آج ہاں بول چاہتے ہیں شروع کریں اگر اپنی فیملی کو چھوڑ کر بندہ بہر ممالک میں کمانے چلا جائے نا تو پھر یہ جو دیہاتی لوگ ہیں ان کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن اگر سوشل میڈیا پر آ گئے تو پھر ان کو بہت بورا لگتا ہے حانکہ یقین جانو کہ جب بندہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر بہر ممالک میں جاتا ہے نا پیچھے اس کے بچے بیوی سب رول جاتے ہیں لیکن پھر بھی جو دیہاتی سوچنے میں ایک وقت بھی نہیں لگاتے ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے تو کیا بول رہی تھی تاکہ ہم جو باتیں کرتے ہیں نا ہم پر تو ہم ان کو یہ بتا سکیں کہ بہر ممالک اپنی فیملی کو چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ یوٹیوب چینل بنا لیں دیکھو آپ بیگم صاحبہ کو دیکھ بھی رہے ہوں گے لیکن کار کوچ نہیں سکتے لیکن بیگم صاحبہ یہاں دودھ لینے کے لئے جاتی ہے نا پھر بھی لوگ دیکھتے ہیں بزار میں جائیں تو پھر بھی لوگ دیکھتے ہیں شادی پر جائیں خوشی غمی جہاں بھی عورت جائیں وہاں پر لوگ دیکھتے ہیں لیکن دیہاتی لوگ ہیں نا ان کو سمجھانا مشکل ہی نہیں ہاں پھر بھی باتیں کرتے ہیں کیا کہ یہ ویڈیو کھناتی ہے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ سے باتیں کرتے ہیں لیکن بس کیا کریں کسی کا موں تو نہیں پکڑا جا سکتا نا لیکن ہماری کامیابی صاحب کے موں بند کر دے گی ہے انشاءاللہ یہ دیکھ لو سمیر روٹی مانگ رہے کھاؤ روٹی اور ہم بھی روٹی کھا رہے ہیں تو پیار بھی فضاء اگر آپ لوگوں نے بھی کھانی ہے تو آج مل کر رات کا کھانا مل کرتے ہیں اور پہلی روٹی دیکھ لو شاہین تیار بیٹھی تھی سالن رکھ دو نا اس پا آنسر یہ ہے تو یہ آپ نے یہ بات کیا اس لیے میں نے تو کوئی بات نہیں میں نے بس وہ اردو بھو رہا تھا نا وہ تھوڑی سی اُلٹی اردو نکل گئی ہے نا اس لیے تو کتنی اردو بولتی ہیں اُلٹ پُلٹ بولتی ہے چلو ایستا ایستا سیکھ جائیں گے پیار بیوز دیکھ لو روٹی تیار ہو چکی ہے کہ میں کھا رہا ہوں تو اس کے بعد اس کی بیوی صحیح اردو بولتی ہے وہ صحیح نہیں بول سکتی اور پھر سمیر کی دوائی لینے بھی میں نے جانا ہے تو چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ ایستا ایستا سب ٹھیک ہو جائے گا سیکھ جائیں گے اردو بھی تو پیار بیوز یہ چھوٹی سی آج کی شیرنگ تھی ٹائم تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے تو امید ہے آپ دوستوں کو پسند رہی ہوگی کال نیکس فروم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں دیجئے زیادہ اللہ حافظ لیکن موسیقی